اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیون پلس نیوز ایچڈی میں ہوں محمد احسن گولیٹر میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں راجنپور سے ہمارے پیورو چیف ملک عبدالکریم دلشاد کی روپورٹ کے مطابق آج سیکٹری سکول ایڈوکیشن سلیم شاہید اسیسٹنٹ کمیشنر جامپور آفتاب اقبال کانگ ججر ڈپٹی سیکٹری سکول ایڈوکیشن سیفور رحمان بلوانی کا کوٹلا مغلان فورڈ سینٹر کا دورہ سیکٹری سکول ایڈوکیشن سلیم شاہید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے لئے فورڈ سیکورٹی بہت ضروری ہے پاکستان گندم میں خود کفیل ہوگا تو پاکستان کو گندم درامت نہیں کرنا پڑے گی کسی پریشر کو خاطر خواہ نہ لاکر ٹارگٹ ہر صورت میں یقینی بنایا جائے گا اور زخیران دوزی کے ساتھ سکتی سے نپٹا جائے گا کسان زمیندار اپنی گندم فورڈ سینٹر پر لائے ہر قسم کی سہولیات کے ساتھ دانا دانا خریدا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ فورڈ سینٹر پر کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی سیکٹری ایڈوکیشن سلیم شاہید نے گندم کی کوالیٹی اور وزن بھی چیک کیا اس وقت پر فورڈس انسپیکٹر عمر فاروق خان بغلانی کامران خان فورڈ کمیٹی ممران سردار فاروق خان اپانگ مرزا فرہان خان مغل زمینداروں میں رمضان خان سری سردار امار زغفر خان گشکوری پرویز احمد آوان ازاد پریس کلپ محمد پردیوان کے صدر محمد رفی خان گشکوری سینئر نائب صدر محمد امین گشکوری فنان سیکٹری محمد اجمل خان اجانہ جائن سیکٹری مجاہد حسین بہر بھی موجود تھے بلیٹن میں فیل وقت اتنا مزید دیکھتے رہے سیون پلس نیوز ایچڈی